پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تشکیق کے اندر مبترہ ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں فرمایا اس کے لئے زبردست حص میں تاثیر ہے کہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو فرمایا ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کیا جائے اور پانی دم کر کے پلا دیا جائے فرمایا جس قسم کی دل کے اندر شکوک و شبات ہوگے زفا ہو جاتے ہیں اور آج تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ دل کے اندر کیا ہے اس کے بیٹھ گیا یہ تو اسلام سے بھاگ رہا ہے یار یہ تو ایمان کی باتیں نہیں کرتا یہ تو غیروں کو دیکھتا ہے بس یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا ایک ہزار دفعہ پڑھے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف اور اس کے بعد جو وہ دم کرنے بلکہ میں تو کہتا گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں مائیں پورے گھرانے کو بچوں کو بڑوں کو سب کو پلائے کریں دم کر کے انشاءاللہ ان کا دل جو خدا کے ساتھ ہی جو� یہ کس کا یہ فائدہ کتنے دن کریں یہ فورٹی ونڈیز اکتالیس دن اکتالیس دن کریں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کے کام اٹکا ہوا ہے بڑا مشکل کام ہے ہو نہیں پا رہا اور زہر لگا لیا ساری کوشش کر لی کام نہیں ہو رہا تو جمعہ کے نماز سے پہلے خلوت میں بیٹھ کے صرف دو سو مرتبہ پکارنا ہے اچھا اللہو 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 دو سو مرتبہ بس اس کا ورد کرنا ہے اول آخی گیار مرتبہ دروشیو کے ساتھ فرمایا کہ کیسا بھی مشکل کام ہو اللہ تبارک وطالعہ اگلے جمعہ سے پہلے حال کر دیتے ہیں اچھا عجیب تحصیر ہے صرف ایک دن کرنا ہے صرف ایک دن پھر اگلے جمعہ اگر نہیں پھر کر لیں تو ورنہ فرمایا کہ وہ تو پڑھنے والی کی اس پر ہے کس چیز کے ساتھ پڑھ رہا ہے صدقے دل سے پڑھ رہا ہے تو اگلے جمعہ آنے سے پہلے کام ہو جانا ہے ورنہ فرمایا کہ سات جمعہ پورے کر لے انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا کام آپ کا کام ہو کے رہے گا یہ جمعہ کے نماز سے پہلے خواتین جمعہ نماز نہیں پڑھتی گھر میں ہوتی ہیں تو دیکھ لیں کہ جب وہ لوکل مسجد میں جمعہ کے نماز کب ہے جی ڈیڑھ بجے مثلا جماعت ہے اس سے پہلے پہلے وہ ایک بجے بیٹھ کے گھر میں پڑھ لیں ساڑھے بارہ بجے تو اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں خالفت میں بیٹھ کے یکسوی کے ساتھ انشاءاللہ بہت زبردست عمل آئی اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا لا علاج مریض کہ عطیبہ نے جواب دے دیا کہ بس یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا اور آج یہ کرونا ویرس کے حوالے سے یہ آفت کیسے سر پہ سوار ہے کہ ڈاکٹر بھی جواب ہاتھ پر چھوڑ دیتے کہہ بھائی بسا لے جو اس کو کہ نہیں یار داخل کوئی اسپطال میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی جنازے ہی لے کے جاؤ گے پھر تو گھر لے جاؤ گھر میں مر گیا تو اپنے طریقے سے دفنا دینا یہاں سے جائے گا تو پھر ہم تو اپنے طریقے سے پھر آپ کے حوالے بھی نہیں کریں گے یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہاں پہ کتنی خطرناک بات ہے یعنی ایک مومن کے لئے سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ حوالے نہیں ہوگا اور جنازہ جی شان و شوقت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے گا غسل نہیں دے پائیں گے یہ ساری رسکشن لگ جاتی ہیں تو ایسا مریض اگر گھر میں ہو گیا اس کو ایفیکٹ ہو گیا اور عام طور پہ تم یہاں ڈاکٹرز آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب تک کہ سانس نہیں اکھڑنے لگا نا اس وقت تک تو ہم داخل ہی نہیں کرتے آپ لے جاؤ اب یہ صرف بخار آیا جسم ٹوٹا ہے تو اس موقع پہ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے اور اس کے لئے ایک سو پچیس مرتبہ یا سکسی سکس مرتبہ چیسٹ مرتبہ یہ اللہ ہو کا ورد کرنا ہے مریض لیٹا گا اس کے پاس بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آپ نے ایک سو پچیس مرتبہ پڑھا اول آخی گیار مرتبہ دروشی پڑھا پڑھ کے مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھنکیں اس کے چہرے پھنکیں اور اگر وہ کھا پی سکتا تو پانی دم کر کے اس کو پلا دیں اور مریض خود بھی پڑھ سکتا تو اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ لیٹے ہوئے اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے یعنی بلا تعدا قصر سے آپ اللہ ہو پڑھتے رہے فرمایا کہ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ چیسا بھی لا علاج مریضوں کا اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر اس کو آپ کو خوشخبری سنا دے گا سبحانہ اور یہ لوگوں نے کیا میں نے بہت سے ایسے لوگ جو کینسر کے مریض تھے کینسر کے مریضوں کو خوشخبرییں ملی یہ وہ عمل ہے تو اس لئے بھی یہ عمل کریں تو لا علاج مریض اطیبہ نے جواب دے دی اور آج کے زمانے میں اور آج جو مریض نہیں بھی ہیں آج تو ایسی آفہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا لہذا روز جو ہے آپ ایک سو پچیس مرتبہ یا چھاسٹھ مرتبہ جو ہے اللہ ہو اللہ ہو پڑھ کے دم کر لیں پائیں دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ سارا گھرانہ محفوظ رہے گا سبحانہ اللہ یہ اس کا فائدہ اور جو قومے میں چلے گے وہ بھی اٹھ جائیں گے بالکل جو قومے چلے گے اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنے والا پڑھے اس کے بعد پڑھے اور پڑھ کے اس کو بردم کر دے پھوک دے بس صبح شام کرتا رہے آپ دیکھیں انشاءاللہ کیونکہ اللہ کا نام ہے یہ قومہ کچھ بھی ہو جی تو زندہ وہ تو پتھروں کو زندگی وہ بخش دیتا ہے زبان کے اندر گویائی جو پیدا کر رہا ہے تو فرمایا حضرت حکیم اللہ میں تھانی و رحمت اللہ فرماتے ہیں نا جو زبان کے لوترے میں گویائی پیدا کر دیتا ہے وہ تو پورے وجود کو بھی گویائی کر دے گا کل کو تو پورا وجود بولے گا تو اس لئے قومے میں جانے والا کہ دماغ جو معوف ہے تو اس کو زندگیاں بخشنے والا لفظ اللہ ہی تو ہے بلکل قومے والے پہ آپ یہ تجربہ کریں اللہ تبارک و تعالی شپا دیں گے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں روحانی ترقی میری بڑے اللہ کا قروب بڑے اور میرے دل اللہ تبارک و تعالی کی عرش کے ساتھ جڑ جائے بس ایسی کیفید ہو جائے بہت دل وہیں پڑا ہے جیسے جب مسجد میں دل پڑا رہے اب ایک مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے یہ چاہتا ہے میرا دل خدا کی عرش کے ساتھ لٹکا رہے جیسے یعیی علیہ السلام کا لٹکا رہا تو فرمایا کہ اس طرح ایس کی قیفید میری ہو جائے تو فرمایا کہ اسی میں تاثیر ہے اس کی اسی اللہ کے لفظ میں تاثیر ہے فرمایا کہ اللہ اللہ کا جو ورد ہے ایک ہزار مرتبہ کرے ایک ہزار مرتبہ یخصوی سے تنہائی سے بیٹھ کے اور اسی تصور سے کہ اللہ دل کی ایسی کیفید ہو جائے کہ دل جیسے عرش کے ساتھ جڑا ہے بس دنیا نکال جائے دل سے دنیا پر دائیں بائیں تو ہو لیکن دل میں سوائے تیرے کسی کا خیال نہ ہو بھئی یہ شان اور کیفید عطا کر دے تو ہزار مرتبہ رزانہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو فرد کر لے اولا خیار مرت ہو دروشی پڑھ لے اور اپنے بندر پر دم کر لے خدا سے افریاد کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالع ایسا سینہ اس کا اکتالیس دن کے اندر اس کا سینہ ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پھر یہ وہ دنیا میں چلے گا جنت کا مزہ لوٹے گا یہ اس کے فضائل فوائد ہیں اللہ تبارک وطالع عمل کی توفیق عطا فرمائے جزارک اللہ حضرت اس میں آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے حوالے سے پیرانے پیر کے حوالے سے کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا نام پکارنے سے پہلے بھی خیال آتے ہیں اس کے بعد بھی خیال آتے ہیں اور پھر خیال نہ ہونے سے کیا مراد کیونکہ اپنی ضرورت کا خیال تو کم سے کم ہو گئے جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا بہر نہیں وہ اس لمحے میں اس لمحے میں جب پکار رہا ہے نا اور جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے اس لمحے میں بس یہ صدق دل سے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے اس کو پورا اسی ذات ہی نہیں کرنا اور کوئی کر رہی نہیں سکتا بھلے بظاہر چھوٹا سا کام ہے مثلا ایک نمہ کی ڈلی لینی ہے یا ایک جوتی کا تسمہ تو طبیعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمہ کی ڈلی ہو وہ خدا سے مانگو حالانکہ نمہ کی ڈلی پڑوسی دے دے گا آپ کو تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا لے فرمایا اللہ سے مانگو اس کا مدد ہے یہ کہ وہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس لحبے میں آپ یہ تصور باندھ کے مانگیں کہ اس خدا کے علاوہ کو اور اس کو جہل کرنے والا نہیں اے اللہ خالص ساری کے ساری ہے ایاک نابدو و ایاک نستہین توجہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تبارک وطالل اسم عاظم کی طاقت پیدا کر کے عطا کر دیں یہ مطلب جزاک اللہ خیر